اسلام ناظرین کریک لنکس کے اور ویڈیو کے ساتھ جنرل عبدینا قبیس نے حاضر ہے کیا ایشیا کب پاکستان میں ہونے جا رہا ہے کیا انڈیا پاکستان میں کھیلنے آئے گا سر لنکا بنگلہ دیش افغانستان اور دوسری جو ٹیم کالیفائی کرتی ہے کیا ساری کی ساری ٹیمز لاہور ملتان اور راولپنڈی کے سٹیڈیمز میں کھیلتی ہوئی نظر آئے گی انڈیا اور پاکستان کے درمیان اتنی دیر سے جو کریکٹ نہیں ہو رہی کیا وہ پاکستان کے گراؤنڈز میں بحال ہوگی جی ہاں اس طرح کی کچھ سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے اگر سر لنکا یہ میزبانی دیتا ہے پاکستان کو سر لنکا نے جناب ہاتھ اٹھا دیئے ہیں سر لنکا ایشیا کب کی میزبانی اب نہیں کرے گا سر لنکا کے جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں اس میں سر لنکا کے کریکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ شاید ہوسٹ نہیں کر سکیں گے اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ میزبانی کسی دوسرے ملک کو دیں یعنی میچز کسی دوسرے ملک میں ہو میزبانی چاہے سر لنکا کے پاس رہے تو اب یہ اختیار ہے پوری طرح سے سر لنکا کو وہ کسی بھی کریکٹنگ نیشن جو ایشیا کی کریکٹنگ نیشن ہے اس کو دے سکتی ہے یہ جناب اختیارات کے وہاں پہ ہو ایشیا کپ کیا پاکستان وہ ملک ہو سکتا ہے یا انڈیا بنگلہ دیش یو اے ای سے کوئی اور ملک ہوگا جی ہاں ہم نے دیکھا کہ سر لنکا میں یہ ہونے جا رہا تھا ایشیا کپ کا مقابلہ ستائیس اگس سے یہ اس مقابلے شروع ہونے تھے اور سبتمبر کے میڈ تک جانے تھے یہ مقابلے اور سر لنکا کے مختلف گراؤنڈز میں سکیجول تھا یہ ٹی ٹوینٹی جو فارمٹ کا ہے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے بہت اہم یہ ہے کیونکہ ورلڈ کپ کے لیے ایشیا کی کرکٹ ٹیمز ہمیشہ ایک آج جو ٹیم ہے پاکستان اور انڈیا تو ہمیشہ فیورٹس میں سے ہوتی ہیں تو اگر یہاں پہ ایک پریکٹس کا موقع ملتا ہے میچز کا موقع ملتا ہے تو مزید ڈیفائن ہو جائے گا کہ کون سی ٹیم مزید بہتر پرفارم کرے گی اب دیکھتے ہیں سر لنکا نے یو اے سے بھی بات کرنا شروع کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایمریس جو ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر شاید وہ شفٹ کریں سر لنکا کے پاس ہی رہے ہیں یہ سارے جو ہیں رائٹس لیکن میچز سارے یو اے ای میں ہوں جس طرح سے ہم نے ورلڈ کپ دیکھا ورلڈ کپ والی سیم اگر کنڈیشنز ہوتی ہیں یو اے ای میں تو وہاں پاکستان اور انڈیا کا میچ کس قدر اہم ہوگا پاکستان کیا اسی طرح سے شکست دے گا جس طرح سی ٹی ٹونٹی ویلڈ کپ دوزار اکیس میں شکست دی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بنگلہ دیش میں جا سکتا ہے بنگلہ دیش کو بھی جو ہے وہ ایشین کرکٹ کاؤنسل نے بیک اپ پلان میں شامل کیا ہوا ہے بنگلہ دیش کو بھی کہا ہوا ہے انفارم کیا ہوا ہے کہ تیار رہے ہیں وہ منٹلی پرپیر رہے ہیں اپنی تیاری رکھیں اگر وہاں پر کروانا پڑ جاتا ہے ایشیا کپ تو کہاں پہ ہوگا یہ ایشیا کپ انڈیا میں ہوتا ہے تو پاکستان نہیں جائے گا پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا شاید اس طرح سے کھیلنے نہ آئے اور دوسری ٹیم جو ہیں سر لنکا پاکستان میں کھیل چکا ہے بنگلہ دیش بھی آ کر کھیل چکا ہے بڑی ٹیم ساری کھیل چکے ہیں انڈیا کے علاوہ اسٹیلیا بھی آ چکا ہے اور بڑی ٹیم آ چکی ہیں یہاں پر کیا پاکستان کے میدان میں ایشیا کپ کا میلہ سجے گا یا کہ سر لنکا کسی اور جو ہے وہ ملک کو دے گا یہ میزبانی کس کو دیتا ہے میزبانی یہ بہت اہم سوال ہے اس کے لیے انتظار کرتے ہیں جناب سر لنکن کرکٹ بورڈ کے فیصلے کا جو وہ ایشیا کپ ایشیا کرکٹ کاؤنسل کو دے گا اور اس کے بعد فائنل ہوگا کہ یہ میچز کہاں ہوں گے پاکستان میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں یا یو ای میں سر لنکا اب اس سے ہو چکا ہے دستبردار اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حامی و ناشد